موسیقی اسلام علیکم پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمنشپ کے اوپر ابھی اختلافات جو ہیں وہ ایک عجیب و غریب صورت اس کی اختیار کر چکے ہیں گوھر خان میں بریسٹر گوھر پارٹی چیئرمن کے لیے عارضی طور پر انہی کو عمران خان نے نامزد کیا اور وہی چیئرمن کا الیکشن کانٹیسٹ کریں گا اور موسیقی وہ کانٹیسٹ میں جیتیں گے بھی اور وہی منتخب بھی ہو جائیں گے لیکن جو وقلا کی تقسیم ہے وہ کھل کے نظر آرہی ہے ان کے بیانات سے اور اس کے لیے کسی کو کوشش کرنے نہیں پڑی بلکہ ان کی جو انٹرنل رائیولریز ہیں اس کے سبب ایک سیچویشن بنی ہے اور وہ ہمارے سامنے بڑی کھل کے آ رہی ہے آج بھی عمران خان سے کچھ وقلا ملے گئے ہیں اور ان سے ہم نے ریکنفرم کیا ہے دوبارہ اس کی ریکنفرمیشن میں گھوھر کا ہی نام ہے لیکن آج کے دن بھی جو وقلا کے بیانات ہیں وہ ایک رائٹ کو ہے تو دوسرا بالکل لیفٹ کو ہے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج بنائے پروگرام کے آغاز میں آپ کو وہ دکھانا چاہوں گا پھر آگے چلتے ہیں یہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے ان کے بیانات سے جو آپس کے تضادات ہیں یہ آپس کی جو ان کی رائیولریز ہیں اس کے سبب یہ مختلف بیانات دے رہے ہیں عمران خان جس کے اوپر ہاتھ رکھے اس کو بن جانا چاہیے لیکن افیکٹیولی صورتحال وہ ہوگی جیسے نواز شریف کی صورتحال تھی 2017-18 کے بعد سے پارٹی کے صدر شہباز شریف ہے لیکن کوئی فیصلہ بھی کرنا ہوئی ایون آرمی چیف کی تیناتی کرنی تھی تو لندن جا کے پہلے بڑے بھائی سے منظوری لی اور اس کے بعد آ کے فیصلہ ہوا ایکسٹینشن شہباز شریف کرنا چاہتے تھے فارمر آرمی چیف کی لیکن نواز شریف نے کہا نہیں جنرل آسین کو آرمی چیف لگایا جائے گا ایکسٹینشن مزید نہیں ہوگی تو فیصلہ وہی پرویل کیا جو نواز شریف نے کیا تو عمران خان کی بھی اپنی پارٹی کے لیے وہی حصیت ہے وہ جو فیصلہ کریں گے گوھر اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو آج کے پروگرام میں اس کے اوپر فوکس کریں گے لیکن پارٹی کے اندر صرف یہ وکلا کی تقسیم نہیں ہے بلکہ آج ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں بشرا بی بی کی گفتو ہے لطیف خوصہ کے ساتھ اور اس گفتو کے نتیجے میں بھی ایک چیز واضح طور پر سامنے نظر آتی ہے اور وہ یہ سامنے نظر آتی ہے کہ علیمہ اور بشرا کے درمیان بھی تقسیم موجود ہے اور یہی تقسیم وہ ہے جو پارٹی کے لیے انتشار کا سبب بنے گی اور ہو سکتا ہے کہ ان کی یک جہتی کو آئندہ آنے والے دنوں میں مزید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے جسے اسٹیبلشمنٹ سے نو مائی کے ٹکراؤ کے بعد سے ایک سیچویشن کا سامنا ہے یہ انٹرنل جو تقسیم ہے ان کی اس کو فردر ڈیمیج کر سکتی ہے جو پروگرام میں آج ہمارے صاحب شرکہ ہیں سینئر رہنوہ ہے پی ایم ایل این سے فیصل وارڈا صاحب ہے سینئر پولیٹیشن ہے نائم پنجوتہ صاحب ہے وکیل ہے پاکستان تحریکن صاحب سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پنجوتہ صاحب آپ سب سے پہلے کومنٹ اس کے اوپر کر دیجئے یہ جو وکلا کے آپ کی تقسیم ہے یہ اس کا سبب کیا ہے بہت شکریہ ندیم صاحب پہلی بات تو کلیر کرتا جاؤں کہ کوئی تقسیم نہیں ہے مروض صاحب نے بیان دیا نیکل کے باہر جو ان کی ملاقات ہوئی اس کے اندر تین سے چار لوگ موجود تھے آپ نے سارا پہلے چلا بھی دیا تو اس کے بعد پارٹی اوفیشل کی طرف ایک پیج کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹویٹ ہوا جس میں اس بیان کی جو ہے تردید کی گئی اس کے بعد ہوا کیا کہ وہاں پر ایک حلچل مچ گئی سوشل میڈیا کی اوپر الیکٹرونک میڈیا کی اوپر یوٹیوبرز نے پرگرام کر ڈالے صبح جب ہماری ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے بڑا واضح طور پر ہمیں کہا کہ آپ باہر جا کر یہ بات کریں یہ بات جو ڈسکس ہوئی تھی نا نام کی بات کی حد تک اگر بات کی جائے انٹرنل گفتگو کی حد تک تو یہ بات عمراء خان صاحب نے بریسٹر گوھر صاحب کے حوالے سے کل بھی سارے پرگراموں میں میں نے یہ کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جب ملاقات ہوئی جس میں خوصہ صاحب موجود تھے اس میں انہوں نے اس بات کی بلکل تائید کی کہ یہ بات ڈسکس ہوئی کہ ڈسکوالیفکیشن والے معاملے کو سامنے رکھ کر لیکن کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جو ہے زیر التوا تھا اور ہم نے جو کل سٹیٹمنٹ خوصہ صاحب نے دی تھی آج بھی دی ہے اور خان صاحب نے کہا تھا تو دی اور اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ اس فیصلے کی اوپر فیصلہ یہ تھا کہ گوھر ہوں گے یہی فیصلہ تھا اس فیصلے کو پبلک کس وقت کرنا ہے ارے نہیں بھائی آپ اس کنفیوزن کے اندر ایک اور کنفیوزن کا اضافہ نہ کریں آپ کے لطیف خوصہ نے آج بھی کہا ہے جو کچھ باقیوں نے کہا غلط ہے میں اپنے بیان پر قائم ہوں عمران خان ہی امیدوار ہوں گے نامزد اسی کو ہم کریں گے کوئی اور نہیں ہوگا شعب شاہین کا بیان سنیں تو شعب شاہین کا بیان بلکل ایک اور طرف اشارہ کر رہا ہے بریستر علی زفر کا بیان ہے وہ درست ہے اور انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے مروت صاحب کو بریستر علی زفر نے صحیح وضاعت کیا لیکن باقی سب لوگوں نے آپ کی کنفیوزن پھلا کے اس کے اندر انتشار میں اضافہ کیا نہیں نہیں سر آج بھی بڑی عواز ہے میں بتاتا ہوں نا جی میں خوصہ صاحب کے بھی ساتھ تھا آج گور کومیٹی کے اندر سارے لوگ تھے شعب شاہین صاحب تھے گوھر صاحب تھے سارے تھے لیکن مسئلہ جو تھا وہ صرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا تھا فیصلہ پھر محفوظ ہوگا اور اسی کو دیکھتے ہوئے کہ ایک آدھ دن اس کے بعد خوصہ صاحب نے ابھی بھی کہا کہ امیدوار بھائی ہوں گے دیکھیں کس وقت کہا ہے ٹائم آپ بتا دیں دن میں کہا ہے نا جی دن میں فیصلہ محفوظ ہوگا ہے دیکھیں تو دن میں فیصلہ میں امیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں امیر نیازی صاحب امیران خان سے ملاقات کر کے بھی آئے ہیں امیر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں آج امیران خان سے ملاقات سے ملاقات کے بعد کیا یہ کلفیوزن یا ابحام دور ہوا کہ کون نامزد کیا جائے گا چینرمن کی پوزیشن کے لئے آج نامزد تو دے وان سے خان صاحب نے خود کیا تھا تمام سے مشاورت ہوئی تھی بیسکلی ٹیوزڈے کو جب میٹنگ ہوئی تھی پانچ پارٹسپنٹ موجود تھے جس میں بیرس علی زفر تھے میتہ گوھر تھے شویب شاہین تھے اور مروت صاحب تھے تو خان صاحب نے تمام جساں آپشن کیسز کی ڈسکس کر کے کیونکہ ڈسکولیفیکیشن کا ایشو اٹھینڈ تھا ججمنٹ سسپنڈ ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ ایشو ساروں کو ڈسکس کر کے سمبل کے ایشو پہ خان صاحب رسک نہیں لینا چاہتے تھے تو وہ ڈسکس کر کے تمام آپشنز کہ جی ایک علی زفر صاحب نے سجیس کیا کہ آپشن ہو سکتی ہے کہ فیملی سے ہو خان صاحب نے کہا میں ہیریٹیٹری کے ٹوٹلی اگینسٹ ہوں یہ میری آئیڈیالوجی کے اگینسٹ ہے تو پھر انہوں نے خود ہی نام بیرسٹر گوھر کا پروپوس کیا تھا علی زفر صاحب نے کس کا نام لیا تھا علی زفر صاحب نے کہا کہ آپشن ہو سکتی ہے کہ آپ فیملی میں سے کسی کو کریں فیملی سے کس کو علیمہ کو یا بوشہ کیویے ویسے نام لیا کہ ہو سکتی ہے یہ تو وہ خان صاحب اس ڈیٹیل میں ہی نہیں کہتے انہوں نے رت کہتے ہیں کہ یہ چیز میری آئیڈیالوجی کے اگینسٹ ہے we are not a hereditary party ہم political party ہیں ہم نے اس طرح سے چلنا ہے تو پھر اس وقت promptly انہوں نے خود ہی نام سجیس کیا کہ جی گوھر ہوں گے اور یہ بھی نہیں کہ گوھر صاحب کو permanent chairman آ رہے ہیں یہ as a time being ایک stop cap arrangement ہے جب تک ہماری judgment نہیں suspend ہوتی کیونکہ آپ کو پتہ ای سی پی نے ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ ٹوئنٹی ڈیز میں ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے ہیں تو میرے دارٹ ریکوائرمنٹ ہم نے یہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ پروسس سیٹرڈی کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے بلکہ صحیح اپروچ ہے میرے خیال میں کیونکہ نواز شریف والا معاملہ جو دوزار سترہ اٹھارہ کا تھا اس کے بعد آپ کو ایک سوچ سمجھ کی فیصلہ کرنا چاہیی تھا ایک اور سوال ہے آپ سے آج ایک آڈیو لیک کی گئی ہے جس میں بشرا بی بی کی گفتگو ہے لطیف خوصہ صاحب سے ہے تو ذاتی گفتگو کسی کی ذاتی گفتگو ریکارڈ کرنا خلاف قانون ہے اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے لیکن اس گفتگو کے نتیجے میں جو تاثر سامنے نظر آتا ہے کہ کچھ تقسیم موجود ہے علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان میں اس کے اوپر کومنٹ کرنا چاہیں گے اچھا انٹرسٹنگ لی یہ جب ہوئی ہے نا میں آلریلی اڈیالا جیل کے اندر تھا تو مطلب اس پہ ایساچ میں نے اب ان دونوں سے بات بھی نہیں ہوئی کہ میں اوٹھینٹی سٹی لوگ کی اوٹھینٹک ہے نہیں مگر میں نے کہہ رہا تھا کہ کچھ صاحب نے ہاں تصدیق کی ہے اب دیکھیں آپ پس کی کلائنٹ اور جو اینا وکیل کی بات ہے پریولیج انفرمیشن ہے ٹھیک ہے اس میں چلیں کوئی پرسنل ٹاکس ٹھیک ہے نا چیزیں ہو سکتی ہیں مگر میں نہیں سمجھتا کہ دونوں بہت بیلنس خاتون ہیں مطلب اس طرح کے ایشوز میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اوورال کوئی لاجس سکیم آف ٹھنگز میں افیکٹ کر سکتے کیونکہ خان صاحب کا جو دیکھیں نا انہوں نے اپنی پرائیوٹ لائف اور پولیٹیکل لائف کو ٹوٹلی سپریٹ رکھا ہوئے ہیں وہ کبھی بھی انسٹنسز میں چیزوں کو انفلوینس کرنے نہیں دیتے امیر نیازی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا فیصل وڈا صاحب آج پی ٹی آئی کی طرف سے خط بھی لکھا گیا ہے قاضی فائزی صاحب کو میں اس کی طرف بھی آنگا لیکن پہلے یہ جو تقسیم والا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ پارٹی کا بڑا طویل عرصہ حصہ رہے ہیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے آج کی آوڈیو لیک ایک ڈائریکشن کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور وہ اچھا نہیں ہے پارٹی کے لیے وکلا کے بیانات بھی ایک ڈائریکشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی اچھا نہیں ہے آپ کا تفسرہ کیا ہے بہت شکریہ مالک صاحب دیکھیں مالک صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک بڑا انفورچنیٹ سیچوئیشن ہے جدھر آپ نے پریڈ میں رکھ کر اپنی جمہوری پارٹی کے جو ٹکڑے ہوئے تھے اس کے مزید ٹکڑے ہونے دے دیا اور ایک گروپ کے اندر آپ ایسے لے آئے جس کے اندر بیگم صاحبہ ہیں بہن ہے وکلا کے اندر دیفرن نیمز ہیں ورکرز ہیں آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی علیمہ خان اور یہ وکلا والے گروپ یہ لہدہ لہدہ گروپ ہیں دیکھیں ندیم مالک صاحب میں نے رعوف کلاسہ صاحب کے شو پر یہ بات آج سے کوئی تین دن پہلے یا چہار دن پہلے کہی تھی اور میں نے کہا تا کہ چوبیس گھنٹے سے بہتر گھنٹے کے بیچ میں بہت زیادہ ہوگا تو چھاندوے گھنٹے میں یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور روڈ اوپ آ جائے گا تو اس کی فرس ڈیمانسٹریشن تو آپ کو جیل کے باہر چوبیس گھنٹے کے اندر ہی نظر آگئی تھی اور یہ تو مینج قسم کے پروٹیسٹ دیکھیں ان کو زیادہ رضا کی دیکھتی میں تو دیکھیں اپنی انفرمیشن جو میں بات کروں لوگوں سے پرانے کولیگز ہیں دوست ہیں اس کے حساب سے یہ بڑی واضح ڈیوائیڈ ہے اور اس ڈیوائیڈ کے ساتھ آپ نے ایک پتھر تھا اس کے چار ٹکڑے کیے پہلے جو ہوا کوئی آئی پی پی میں چلا گیا کوئی خٹک صاحب کیا چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا کوئی ہاتھ باندھ کے آ گیا پریس کانفرنس کر کے اپنے کنارہ کشی کی کسی نے بند ہونے سے پہلے پہلے پارٹی چھوڑ دی اب جب آپ نے پہلے انیڈ کے چار ٹکڑے کی تب چار ٹکڑوں کے بیچ میں آپ اتنے چھوڑے اور ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں کہ وہ ریت کی بجلی کی طرح ٹکڑے ہو جائیں گا اس کو سپینٹ نہیں بہت مشکل ہو جائے گا اور دیکھیں پارٹی عمران خان صاحب کی تھی اور عمران خان صاحب بھی پارٹی تھے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی کوئی پارٹی کے خلاف مجھے آپ کی ایک بات کی اوپر تھوڑا سا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان ابھی چاہے ناہل بھی ہو جائے تو بشرا ایک گروپ کو لیڈ کر رہی ہوں اور علیمہ خان ایک گروپ کو لیڈ کر رہی ہوں مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا معذلت کے ساتھ یہ نہیں ہوگا عمران خان ہے تو عمران خان ہی پارٹی کا ہے دیکھیں میری بات سکتے ہیں وہ تو اندر ہے جب بھار آ جائے تو بھار ہی ڈیفرنٹ ہوتی سیچوئیشن اندر کچھ اور سیچوئیشن اور آپ نے یہ جو بھی آڈیو لیک ہوئی ہے اس سے بڑا واضح اور بڑی کلارٹی اس کے اندر ہے آپ ان باتوں کو اگر تھوڑا سا بھی ایسیس کر لیں آپ کو زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ڈیوائیڈ ہے دونوں طرف کوئی ایک ویجن نہیں ہے دونوں خواتین میں اختلاف ہوگا وہ تو نیچرل ہے اختلاف کا مطلب ہے وہ ہوگا اختلاف ہوں لیکن پارٹی کو ہیڈ کرنا ڈاکٹ صاحب سے پوچھتے ہیں ڈاکٹ صاحب آپ کی جماعت ایک ایسی سیچویشن سے گزری ہے پچھلے چار پانچ سالوں میں جب نواز شریف کو پہلے تو ڈسکوالیفائی کیا گیا پھر پارٹی چیئرمن صدارت سے ہٹھایا گیا اور شہباز شریف کو پارٹی کی صدارت دی گیا آپ کے لئے تجربہ کیسا تھا اور آپ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ جو کچھ ہونے جارہا ہے اس کے اوپر آپ کیا تفسرہ کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ بڑا سرپرائزنگ ہے ابھی نیازی صاحب نے غالباً کہا کہ یہ ہریڈیٹری پارٹی نہیں ہے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو پھر تو پولیٹیشن کسی کو چیئرمن ہونا چاہیے تھا بظاہر یا کم از کم کس کو لگاتے ہیں جس نے پریس کانفرنس کی وہ اندر ہو جائے گا وہ تو کوئی بھی اندر ہو سکتا ہے وکیلوں شیلوں کا در کالا کورٹ بچا جاتے ہیں ایک آدھ کبھی بچ جائیں گے مگر کتنی دیر بچ جائیں گے ایسی بات تو نہیں ہے جو لاغو اگر یہ جو آپ لوجک پیش کر رہے ہیں یہ تو کسی پہ بھی پاکستان میں لاغو ہو سکتا ہے مگر وہ لوگ جو سیاسی طور پر نائنٹین نائنٹی سے آ رہے ہیں ساتھ چلتے آ رہے ہیں اور ابھی تک ساتھ کھڑے ہیں پریشر جو آپ کہتے ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کے باوجود کھڑے ہیں دیکھیں دو تین مندوں کا نام ہو سکتا تھا شاہ محمود رشی کا نام ہو سکتا تھا حامد خان کا نام ہو سکتا تھا پھر یا لاثلی بریسٹر علی زفر کا ہو سکتا تھا شفقت محمود کا بھی ہو سکتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ زیر زمین ہیں نہ کسی اطاب میں ہیں اور پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں زیر اطاب نہ ہو نہ آج کل دس کوالیفکیشن جی مگر وہ بات آپ کی ٹھیک ہوگی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پولٹیکل کینڈیٹس کیوں سامنے نہیں لائے گئے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں راستے میں آرہا تھا تو میری جن دوست سے گفتگو ہو رہی تھی ابھی ایک پروگرام سے دو گھنٹے پہلے تو پیپلز فارٹی کی سٹرائٹیجی کیا ہے پیپلز فارٹی کی سٹرائٹیجی یہ ہے کہ وہ پی ایم ایل این پر حملہ کرے کیوں حملہ کرے اپنا تو ان کا پنجاب میں ووٹ نہیں ہے اس لیے حملہ کرے کہ پی ٹی آئے جس کے پرزے پرزے ہو گئے ہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریت کی بجری بنتی جا رہی ہے اس کا سارا ووٹر جو ہے وہ پیپلز فارٹی کی طرف آج ہے تو مجھے ایک پی ٹی آئے کے دوست نے کہا راستے میں آتے ہوئے کہ یہ نقب لگائی ہے پیپلز فارٹی نے پی ٹی آئے کو یعنی پچھلے سال تک جو شخص پیپلز فارٹی کا ممبر تھا گور کان نے الیکشن لڑا تھا اور پچھلے سال تک ممبر بھی تھے پیپلز فارٹی کے تو وہ ایک شخص جو ایک سال اور کچھ مہینے سے پی ٹی آئے میں آئے ہیں وہ چیئرمن بن گئے ہیں ان کے مطابق شاید وہ خود بھی ڈسلویجنڈ ہوں گے ان کے مطابق ایسا تھا جیسا کسی نے نقب لگائی ہے اور ٹروجن ہارس والا ایک کھیل کھیل آئے گوھر تو is a good guy گوھر کے کیریکٹر پر میں نے کچھ نہیں کہا میں تو پی ٹی آئی کے کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں بلاوجہ الزام لگا رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی پر گوھر کا تو میں نے نام نہیں گوھر صاحب کا لیا گوھر صاحب تو کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی میں آپ نے سے ٹروجن ہارس کہہ دیا اور کیا کہہ دیا ٹروجن ہارس جو ہے پیپلز پارٹی نے جن کی ان کے ساتھ ممبر وہ رہے ہیں پچھلے سال تک ابھی آئے ہیں انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا مجھے وہ ٹروجن ہارس والے لفظ پر اتراز تھا کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا دیکھیں ندیم مریض صاحب گوھر صاحب باہم صاحب تو ایک بہت اچھا ادمی آدمی ہے لیکن دیکھیں وہ اتزاز صاحب کے اسسٹنٹ تھے اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا اور اتراز ایسا ہیومن میں وہ بہت اتراز آدمی ہے لیکن پرابلم یہ کہ اس پارٹی کا جو مزاج ہے پی ٹی آئی میں بیشتر لوگ جو تھے کسی اور پارٹیوں سے آئے تھے دوزار چھے آٹھ مہینے پہلے سال پہلے تو نہیں آئیتر دوزار انتخابات میں لارڈی جنہوں نے پیپلز پارٹی کو کھاتا انیس سو نوے سے لے کے آئی تک لوگ ساتھ مارے بھی تو کھاتے رہے ہیں وہ کہاں ہیں سارے اتتر بیتر ہو گئے نہیں سارے نہیں ہوئے اتتر بیتر تین چار نام تو آپ نے لیے ہیں پانچ ساتھ دس اور بھی ہیں یہ صرف اور صرف اختلاف پیدا کرنے کی کوشش نہیں جا رہی ہے ایسی کوئی بات ہے مجھے پتہ آپ نے جمعہ جو کہنا ہے ان کو کہیں کہ یہ اپنی تصویر دکھائیں جس دن ان کو مار پڑی تھی وہ اس دن گوھر کو بھی مار پڑی میں نے یہ کہا نا گوھر کو زیادہ مار پڑی میں نے تصویر دیکھیں ان کی بھی ایسے کریں کہ اگر اس دن کی مار کے اوپر چیئرمین بننا تھا تو میرے بھائی کو ٹیپٹی چیئر تو بنائیں جو تھا کی بوٹو دکھایا ہے دکھائیں کی بوٹو دکھائیں تاکہ پتہ چلے کہ کتنی مار پڑی تھی دیکھیں بات یہ نہیں ہے اور اس لحاظ سے چیئرمین بنتا ہے یا نہیں بنتا ابھی بھی کور کومیٹی کا آج جلاس ہویا ہے ہر بندے نے اکلامیاں بھی جاری ہوئے کوش آئین بات کی ہے سب نے مبارک بات دیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت پوزیشن یہ ہے جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہے آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کو اس لیے کیونکہ وہ ذرا سائیڈ پر بیٹھ کر ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں بلکل آن لائن ہیں اور ہر چیز بڑے منظم طریقے سے ہو رہی ہے اگر کوئی زمانت کے لیے عدالت میں آتا ہے تو اٹھا لیے جاتا ہے اور پھر وہ پریس کلب کے اندر ملتا ہے جو کچھ آپ کے اوکیلوں نے بیان دیئے ہیں اس کے اندر تنظیم کوئی نہیں نظر آئی اٹھایا ہوا تو نہیں ازادی سے بیان دے فری ویل سے بیان نہ دے رہے ہیں دیکھیں فری ویل سے بیان ہوتے تو پھر نو مہی سے پہلے ہوتے نہیں آج جو وکیلوں کے بیان ہیں ان کی فری ویل سے ہیں اس میں کسی نے ان کو کھا نہیں میں وکیلوں کی تو بات کر ہی نہیں دا فیصل ورڈا سب پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ پنجاب کے اندر دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ایم ایل این کی سب سے بڑی جو رائیول تھی دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ پی ٹی آئی تھی پنجاب سے پیپلز پارٹی کا جتنا ووٹ تھا وہ سارا کا سارا پی ٹی آئی اٹھا کے لے گی تھی ایک ووٹ نہیں تھا بچہ پیپلز پارٹی نظیم ملی صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پاپلارٹی ہے وہ پاپلارٹی ایک اس کی اپنی ہے لیکن ایک پی ٹی ایم کی نفرت ہے اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کی پاپلارٹی نہ بھی ہو تو پی ٹی ایم والے جو انپاپلر ہو چکے ہیں ہائلی انپاپلر کیونکہ سولہ ماہ کی حکومت نے ان کی جتنی ساکھ تھی نا ساری ختم کر دی تو وہ دنوں دنوں میں تو چینج نہیں ہوگی نا دیکھیں پی ٹی ایم ٹو آنے والی آگے آگے پی ٹی ایم ٹو ہی آنی ہے آپ نے صحیح کر ٹھیک ہے چھ پیپلز پارٹی اس میں صدارت لے کے یہ سوچ رہی ہے کہ یہ لیڑے دو سال میں گھر چلے جائیں گے ہم پانچ سال کے لیے پریزنٹ بن جائیں گے اور ہم پیپلز پارٹی کو پلنگ کریں گے تو مزان حضر ایمان بھی ہے اس کھیل میں نہیں لیکن حضر ایمان صاحب اتنے وہ بڑے پلیئر نہیں ہے اس گیم کے اندر تو آپ کا خیال ہے کہ صدارت کے امیدوار ہوں گے پیپلز پارٹی والے اور وزارت عظمہ جائے گی نواز شریف صاحب کو تو ہم نے جدرہ سزائیں دینی تھی معجزہ دینا شروع ہو گئے سمپتی ہم نے دکھانا شروع کر دی وہاں نواز شریف کو اوور دا کاؤنٹر لینے پر نہ لینے پر پیسے ڈسکولیفائی کر دیا اور اس کے بعد پھر ان کو جیل میں کہا کہ آپ بتائیں زندگی موت کا فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں پھر پچاس اپر صاحبہ پر جانے دے دیا پھر آکے جیل کی جگہ بیل دے دی میں نے تو یہ کہی نہیں کہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی مواد سننوں تو آپ اور آگے چلے جائیں آپ بھٹو صاحبہ قتل ہوا پھر ڈکٹیٹرز کو انڈورس کیا پی سی او ججز نے پھر اس کے بعد عمران خان کو پہلے پاپلر ووٹ دیا پاپلارٹی دی کیسز معاف ہوئے اتحاد کمین ہوئے پھر ان کی گورنمنٹ گرا دی گئی اس میں ان کے لیے کمپلشن کیا اس کے بعد نواز شریف کو پیسے نہ لینے پر اس کے لیے بلیک ڈشنری دکھا لی گئی بلیک ڈشنری اس کے لیے دشنری کا سہارا لے لیا پھر آپ نے جیل میں کہا ان کو جانے دو پچاس روپے پھر جا کے لانے کا کوئی مکانیزم نہیں بتایا پھر آپ خاموش ہو گئے ناائل کر دیا یہ تو اس لیے بتا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا ابھی آپ کو کیا کہہ رہی آپ کو عدالتی لادلہ اور سیلیکشن اس بار کون نظر آ رہا ہے وہ تو نواز شریف نظر تو ختم ہوگی بات تو چیپٹر کلوز ہو گیا نا میں نے آپ کو آپ سے چھوٹی عدالتی لادلہ یا آپ نے ہم تو خالی لادلہ کہتے تھے آپ نے کہا عدالتی لادلہ ہمیشہ سے عدالتی لادلہ لے لیں عدالتی سیلیکٹڈ رہے ہیں ان کو آپ جن کو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پسند کرتی ہے یا وہ لاتی ہے وہ طاقتور ہے وہ سیکنڈری فیز میں ہوتی ہے آج عدالتیں ناہل کر دیں کسی کو تو کوئی فوج کا گاڑی لاکے بٹھا کے کہے گا آپ اسٹیبلشمنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے دیکھیں میں تو بڑی کلارٹی سے بات کر رہا ہوں یہ درست نہیں ہے آپ کی بات اگر آپ نہیں ماننا چاہتے ہیں تو نہ مانے لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں مجھے آپ ایک بات کا جواب دلیں سن سٹیپ وہ نہیں کہا جی عدالتوں والا دوسرا سٹیپ نہیں پہلا سٹیپ عدالتوں کو اگر ایسا ہوتا ایسا ہوتا تو پھر عدالتوں کے اندر آرمی کورٹس کا مسئلہ نہیں ہوتا سسپینڈ نہیں ہوئی تھی جاسو سی کے کواہنی یہ سو فی سے دیکھت اختلاف ہے جو ان کی ایتھاریٹی کو انڈرمائن کرے گا میں اس کو چیلنج کروں گا بریک لے لیں وہ ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پچھلے چند ہفتوں سے ایک خبر گردش میں تھی خبر یہ تھی کہ ایک اکانٹویلٹی کا پروسس شروع ہو گا اور اس کا بڑا بھاری ہاتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور کچھ نونلی کے لوگوں کے اوپر جائے گا لیکن پیپلز پارٹی اس میں لگ رہا تھا کہ شاید زد میں آئے گی اور یہ بھی ازمشن لی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر اتنی سیٹیں نہ لے جا پائے جتنی دوہزار اٹھارہ میں ان کو ملی تھی جس کو کہا جاتا تھا کہ جیسے پی ٹی آئی کو ایک فیوریبل انوارمنٹ ملی تھی پچھلے الیکشن میں ویسے ہی پیپلز پارٹی کو بھی ملی تھی وہ دوہزار چوبیس میں ان کو محصر نہیں ہو دی یہ خبر چل دی تھی اور چار پانچ بندوں کے نام آرہے تھے کہ ان کو اٹھایا جا سکتا ہے ان کے مطلب کچھ ایمپیز اور منسٹرز جو سندھ کی حکومت میں ان میں سے تین چار کے نام بھی موجود تھے مجید صاحب کا نام آرہا تھا شرجیل کا نام آرہا تھا کئی اور لوگوں کے نام آرہے تھے اور اس کے بعد لگتا تھا کہ ایک تھوڑا سا ڈسٹینس ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وہ نون لیگ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ سچویشن تھی جو ڈیولپ ہو رہی تھی بلاول کی امید تھی زرداری صاحب کو کہ کی پوزیشن کے لیے آئندہ الیکشنز کے بعد ان کو کنسلر کیا جائے گا زرداری صاحب نے انٹرویو دیا جس سے ایک انوارمنٹ چینج ہوئی پھر پوری فیملی دبائی گئی دبائی میں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی لگتا یہ ہے کہ آپس میں تھوڑا سا سلجھاؤو والا معاملہ ہو گیا لیکن ایسا کیا ہوا جس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا وہ ابھی تک ایک کچمبے والی بات ہے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے تو بہت زیادہ سخت قسم کی باتیں ایسی کی گئیں جو ان کی اپنی انڈرسٹیننگ تھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ اس سے ان کو مسائل بنے جب زرداری صاحب نے بلاول کو سمجھانے کی کوشش کی تو بات سمجھی نہیں گئی اس سے آپس میں تلقی پڑی اور پھر دبائی والی میٹنگ کے بعد سلجھا ہوا یہ کیا بیانات میں تلقیاں سامنے آئیں ہم نے ان کو اکٹھا کیا ہے آپ کو دکھانے کے لئے تو ایک پیکج کی شکل میں آپ کو دکھاتے ہیں ڈاکٹر اب آپ پہلے تفسر کریے اس لئے یہ آپس میں کہانی کیا ہے کہانی وہی ہے میرے خیال میں جو آپ نے نقشہ پیش کیا ایسا ہی لگتا ہے میرے خیال میں وہ ایک تو میں سمجھتا ہوں مایوب بات باقی باتیں چھوڑ دیں مایوب بات ہے کہ بابا کو کچھ آتا نہیں ہے یہ کیا بات ہے وہ نواز اور زرداری دونوں کو ہٹ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ ان کا حق ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کریں مگر جو اپنے والد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے اس وجہ سے کہ وہ طاقت کا حصول کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے اور جہاں تک تعلق ہے نواز شریف صاحب کا وہ تو فیصلہ ہماری پارٹی کا ہے وہ تو ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کس کو اپنا لگے مانتے ہیں کائی پلٹ آپ کیسے ہوئی کائی پلٹ جیسے آپ نے کہا اچھا ہوا جی میں سمجھتا ہوں کہ عزت اور تعظیم کے رشتے چلنے چاہیے اور خاص طور پر خاندان کے اندر باپ بیٹے کے درمیان تو اس طرح یہ جو نوک جھوک آپ نے دکھائی یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے آپ نے تنقید کرنی ہے ہمیں سیاسی تنقید کا نشانہ بنائیں ہم بھی آپ کو سیاسی تنقید کا نشانہ بنائیں گے مگر پبلک لی جا کر کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی اس کے اوپر پانی پر پہلا خط جو لکھا گیا جس میں انہوں نے کہا ہم پیپلز پارٹی جوائن نہیں کر سکیں اس دن سے ایسا لگا کہ پانی ان کے میٹوں پر پھیر ہے اس کے بعد وہ نیچے جو ساؤت کے اندر پارٹی بن گئی وہ نئی پارٹی وہ بھی محاذ بن جا پڑا وہ بھی آ کے آپ کو پتا ہے زرداری صاحب پنج لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میں ایک بہت بڑی وہ بھی گروپ ٹوٹ گیا تو اب ان کی سٹریٹیجی میں نے آپ کو بتایا ہے جو مجھے سمجھ آئی اور جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو ٹارگٹ اس وجہ سے کرو کہ پی ٹی آئی کا تو بنے گا کچھ نہیں تو پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ ہمارے ساتھ آج ہے اور اسی کو میں لنک کر رہا ہوں اس نئی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ جس میں میں سمجھتا ہوں میرے بھائی کو جتنی انہوں نے قربانی دی ہے میں نے آپ سے درخواست کی تھی بریک میں وہ فوٹو دکھائیں جی وہ فوٹو دکھائیں جی وہ فوٹو دکھائیں جی میں پھر مقدمہ پیش کروں عمام کے سامنے وہ فوٹو آ رہی ہے جی سکرین پر ڈالیے گا کون سی فوٹو جی وہ بھی دکھاتے آپ جب وہ احتجاج کے دوران آپ کو بھی اور گوھر کو بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں فوٹو ڈاک صاحب کی فرمائی یہ ہے کہ اتنی مار پڑی ہے کمز کم دیکٹی چیرمین بننا ہے بلکل بھی ہم تو بیاس لگے ہوئے ہیں کبھی بھی ہمیں میری بات یہ لے کر نہیں چلے کہ ہم نے کوئی چیرمین لگنا ہے گوھر صاحب کی بھی دکھائیں جی گوھر صاحب کی بھی فوٹو دکھائیں جب یہ فوٹو دکھاتے رہے میں ایک سیکنڈ دیکھیں بات یہ کہ سیاسی اس کو پر لائلٹی کو پر تو نہیں فیصلے ہو رہے نائم کا حق بنتا ہے اگر یہی بات ہے کہ آپ نے مقدمہ لڑنے تو اس سے زیادہ یہ دن کو عدالتوں میں مقدمہ لڑتے ہیں رات کو ہمارے ساتھ آکے آپ کی پارٹی نے آپ کو ویسے پاؤں پر چھوٹ لگی تھی کچھ نہیں تھا حدہ دیا چھوڑیں مجھے تو میری پارٹی نے بڑی عزت دی مجھے میری پارٹی نے سینیٹر بنایا مجھے میری پارٹی نے سپوکس پرسن بنایا مجھے میری پارٹی نے وزیر بنایا کیسے بات کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بیانہ سنائے ہیں پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کے بھی اور بلاول صاحب کے بھی اس کے پیچھے ایک کہانی تھی جو ہم سن رہے تھے اور وہ کہانی میں نام تھے سراج دونی صاحب کا نام تھا شرجیل کا نام تھا اسد مجید کا نام تھا ایک اور صاحب بھی تھے چار پانچ نام تھے کہ یہ پکڑے جانے ہیں اس دفعہ پیپلز پارٹی کو رگڑا لگنا ہے سین میں مشکل پیش آنی ہے ان کو کچھ نہیں ہوا ایسا لیکن یہ جو انٹرنل تقسیم ہے یہ کیسے ہوئی دیکھیں نظیم مردی صاحب میرا ویو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے مسدق صاحب سے دیکھیں جب سیاست کے اندر یا کاروبار کے اندر جب باپ بیٹے ہوتے ہیں تو جب باپ بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بیٹے کو اولاد کو ہمیشہ چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹے ہو وہ کہتا ہے میرا جربہ زیادہ ہے نئی پود جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں مجھے زیادہ پتہ ہے بر جو اس سارے چیزوں کے اندر جو میرے خیال سے وہ تو باپ بیٹے کی بات ہے میرے اندر اس کے نظر نہیں آری کہ توڑ جوڑ ہو گئی ہے اور پکھر گئی ہے پارٹی اور لڑائی ہو گئی آپس میں انہوں نے بچہ کیا آپس میں ملاقات میرے لیو ایک ایک پولٹیکل امبریلا کے نیچے باپ بیٹے کی کانورسیشن آگئی جہاں ریلیشنز آگئے باپ کے باپ بیٹے کے لیے آگئے بیٹے کے باپ کے لیے آگئے نورمل لیکن اس میں جو ایک چیز ہے ای تینک کہ وہ والد صاحب نے ان کی کور اپ کرنے کی کوشش کی کہ یہ اور اشارہ کنایام میں میسج بھیجا ہے انہوں نے جو پبلک لی کہا ہے کہ ٹرین ہونے کی ضرورت ہے وہ بڑی ڈیمیجنگ سیٹ آج دوبارہ وہ پرٹیکلر بریکٹ کے اندر آپ اگر ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہے کوئی اگر میں کمپنی کو ہیڈ کر رہا ہوں اور میرا والد آگے سب کے بیچ مجھے کہہ دیکھ مجھے ٹریننگ کی ضرورت اس کا مطلب تو میری اہلیت قویسچن میں آگئی ہے اسی سے زیادہ غصہ اسی سے ہوا ہے جب انہوں نے اس کی تربیت کی ضرورت ہے تو وہ غصہ میں پھر دوباری چلا گیا پھر وہ واپس ریپیٹ ہو گیا وہ پولٹیکلی ایک ڈیمیج سٹیٹمنٹ ہے بہت ہے باب بیٹے کی بات لیکن آپ کو یہ نہیں لگا کہ پیپلز پارٹی نے جو کوشش کی یا میٹنگ کی کچھ ہونا نے جہاں جہاں آپ کو پتا ہے میٹنگ کا حوال میرے سے زیادہ تو آپ کو ہی پتا ہوگے مجھے کیا بتاؤنا ہے اس کا اینڈ ریزلٹ ان کے لیے صفر نکلے اس کی ریاکشن میں یہ بیان آتا ہے پی ٹی آئی کے بعد جو نمبر ٹو پولٹیکل پارٹی وہ پی میلین تھی جو پنجاب میں نمائیہ تھی ان کی میٹنگ میں کوئی ایسی ان کو کوئی اشارہ کیا گیا تھا کہ آپ نہیں دیکھیں یہاں ندیم ایسی صاحب مسئلہ ہے کہ آپ خود ہی اشارہ بھی لے رہتے ہیں آج میں کسی کا بیان سن رہا تھا ٹی وی پہ مجھے بتایا گیا کہ وہ کسی نے کہا کہ جی میں عمران خان اسٹیبلیشمنٹ کی دوستی کرا دوں گا کسی کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں میں چاند توڑ کے لیا ہوں تو پھر اگر کرا سکتے تو پھر چاند توڑ کے لیا ہے کرا دے انہیں صلاح ہو جائے تو اچھی بات ہے نہیں کرا دے جو چیز کی پارٹی کی امید کیوں پانی پھیرا دیکھیں ساؤس پنجاب چلا گیا آئی پی پی چلی گئی جی ڈی اے چلی گی پگاڑا صاحب چلے گئے امکیم چلی گی یہ الائنسے باپ پارٹی بھی کی باپ پارٹی چلی گی تو ہم سب کو الائنسے سمجھ آ رہے تھے تو الائنسے کے سمجھ آ رہے تھے وہ رخ سارا نواز کی طرف ہے بڑا کلیر تھا بڑا کلیر تھا تو نیچرلی اب وہ پروونس کے اندر رہے گے آپ یہ کیسے تفسرہ کریں گے یہ جو ان کی آپس میں محبت بھی ہے اور اٹیک بھی ہے ایک دوسرے کے اوپر دیکھیں محبت تو اس ٹائم کی اوپر ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب مفاد ہمارے جڑتے ہیں اب مفاد ہمارے ملتے ہیں اور اس کی مثالہ آپ نے دیکھ لی سولہ مہینے جو اکٹھا رہے اور آج یہ بیان دیکھ کر حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ خزانے کے مون کے پاس تھے انہوں نے جناب مہنگائی انہوں نے کی مہنگائی انہوں نے کی ہے ان کا سارا کسوگر ہے تو سارے یہ مل کر لگے رہے ہیں وہ کہتے ہیں مہنگائی لیگ ہے یہ مستم لیگ نہیں ہے وہاں جا کر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ہر شہر میں ہر جگہ کی اوپر دل کے اسپتال بنا دیں گے بھائی پہلے بھی آپ کی حکومت رہے وفاق میں بھی آپ رہے ہیں آپ کو پہلے بلوچستان نظر نہیں آیا کہتے ہیں اسلام آباد والے جو ہیں کیا وہ آپشن پی ٹی آئی کے لیے کھلی دیکھیں یہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کور کومیٹی یا جو پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے یا خان صاحب ہے ان کا فیصلہ ہوگا جو بھی جوائنٹ فیصلہ ہوگا لیکن ابھی تک کی صورتحال کے اندر مجھے نہیں نظر آیا کہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے ہاں یہ بات ضرور اس حوالے سے ہوئی ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف مکمل فیلد حاصل بریت رسیدیں دی جا رہی ہیں کلین چٹ دی جا رہی ہیں مجھے لگتا ہے کیا پی پس پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہونا اب مجھے لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے ممکن ہو پوسٹ الیکشنز نہیں دیکھیں یہ تو فیصلہ جو ہے وہ خان صاحب یا کور کومیٹی ان کی مشاورت سے ہوگا ابھی تک تو کوئی ایسی صورتحال مجھے نظر نہیں آرہی لیکن اس وقت سب سے ضروری ہے بریک لینے بریک سے آپ سے بارڈ ڈسکس کرتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں فیصل وارڈا صاحب انتخابات آرٹ فرڈویک ہیں وہ نوٹس چوٹس آجاتے ہیں عدالت بھی کہتی آرٹ فرڈویک ہوگا جتنے سیاسی لیڈرز ہیں سارے اس کے اوپر ابحام پیدا کرتے ہیں خود سے ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں موسم ٹھیک نہیں ہے خٹک صاحب کا بیان آجاتا ہے کہ میری نئی پارٹی ہے مجھے ٹائم سے یہ مقبول خالد مبول صدیقی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ ابھی ٹائم سے یہ کیوں کیا ہونے جا رہے ہیں میرا دنسلی بھائی صاحب وہی موقف ہے کہ کیا پی آئی کی فلائی ڈائم پر چلنا شروع ہوگی نہیں چھوڑیں جیس بات کو لیکن لیکن لیکشن ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے کہا لیکن کمیشن نے تاریخ دی ہے پجاب میں بھی یہ کہا تھا کے پی کے میں بھی یہ کہا تھا بہت کچھ ہوتا رہا اس ملک کے اندر تھے اس وقت لڑائی اور طرح کی تھی نہیں سی نہیں آپ تو ایک رولز آف دی گیم سیٹ ہو گئے مجھے تو شاید آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو میری تو کونٹیشن آپ کی مرضی آپ جو بھی دی رہے ہیں ابھی آپ کو بھی بھی شک ہے میں نے کچھ نہ میں نے کہا ڈیلے ہو رہے ہیں میں نے کہا آپ کی مرضی آپ جو بھی اس کا مطلب نکال لیں میں نے آپ کو وہ دے دیا ہے پیمانہ نئی پیمان کیا کہتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل الیکشن جو ہیں وہ بالکل ٹائم کی اوپر ہونے چاہیے اور جب سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے تو کسی کو میرا خیال میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کے اندر جو لیول پلائنگ فیلڈ کی بات ہے ہم نے تو یہ کہا ہے آج آپ نے خط لکھا ہے جی پیسی صاحب کو فیلڈ دے دی جائے ہمیں تو فیلڈ بھی نہیں دی جائے آج آپ کا گوخات ہے عمران خان کا ہمارے اوپر تو ہر لمحے کی اوپر ایک قدگان ہے کبھی ڈسکوالفیکیشن والا معاملہ ہے کبھی جی آپ انٹر پارٹی الیکشن کروائیں جی کبھی ہم لیٹر لکھتے ہیں جناب کے مربانی فرما کر جو ہے لیول پلنگ فیلڈ دی جائے اور الیکشن کمیشن نگران وزیراعظم کو کہہ رہا ہے کہ انہیں لیول پلنگ فیلڈ گازی فائزی صاحب پہ چیف جسٹس پہ بھروسہ ہے آپ کا آج آپ نے خط لکھا ہے بلکل بھروسہ ہے اور اسی لیے ہم دیکھیں عدالتوں پہ آخر کار جو ہے کوئی بھی پاکستان کا شہری کوئی بھی شخص جو ہے اس نے عدالت کے سامنے ہی جانا ہے اور انصاف کی صدا کرنی ہے اب عدالتوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ پوری قوم انصاف کے لیے استعداہ کر رہی ہے کہ اس پوری قوم کو جو ہے اس پورے ملک کو انصاف دیے جائے کیونکہ اس وقت جو سیجویشن ہے کہ اغواہ کر رہی ہیں چھاپے گرفتاریاں اٹھانا پریس کانفرنس کروانا چھاپے مارنا نومینیٹ کرنا نئے نئے مقدمات میں نومینیٹ کرنا یہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا اور جب تک یہ بند نہیں ہوگا اور صرف ادارے جو ہیں ایک پارٹی کے پیچھے لگے ہوں گے تو پھر ایسے کیسے ممکن ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہے میں نئیم صاحب تو اس وقت تھے نہیں آپ موجود تھے میں بھائی تھا میں بھی تھا جب لوگوں کی گاڑیوں میں ہیرونڈ ڈال رہے تھے تو لیول پلائنگ فیلڈ کر رہے تھے بنا رہے تھے اس وقت یہ آواز اٹھانی چاہیئے تھی انیس سو نینانوے سے کوئی گزرے چوبیس سال ہو گئے ہیں ایک الیکشن لڑنے کی اجازت ملی نواز شریف کو دوزار تیرہ کا وہ بھی چار سال کے لیے وہ لیول پلائنگ فیلڈ تھا دوزار دو میں لیول پلائنگ فیلڈ تھا دوزار آٹھ میں لیول پلائنگ فیلڈ تھا دوزار اٹھارہ میں لیول پلائنگ فیلڈ تھا اپنے بیٹے سے یعنی کسی کا بیٹا اگر کوئی کمپنی بنائے میرا بیٹا مجھے کہے کہ آپ میرے بورڈ پر سرف کریں میں اپنے بیٹے سے پیسے لوں گا اور اس بات پہ کہ آپ بورڈ پر سرف کر رہے تھے آپ پیسے لے سکتے تھے وہ اکاؤنٹ ریسی وبلہ آپ نے نہیں لیے کسی کو یہ لیول پلائنگ فیلڈ تھا تو اگر لیول پلائنگ فیلڈ کی دسکشن اس وقت کرنی چاہیے جب آپ اپریسر ہوں جب آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے آج آپ نے ٹریڈ میل لگائی ہوئی ہے جیل کے اندر آپ جاتے ہیں ملنے کے لیے لگی ہوئی ہے وہاں پہ لگے ہوئے کرسیاں پڑی ہوئی ہیں جس کے بھی پیسے ہم بھی ہمارے پیسے بھی لگنے امریکہ میں پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس کا پنکھا اتار دوں گا اس کا کولر نکال دوں گا تو کس مو سے جا کے آپ نے کہا کہ میری دیوار توڑی جائے اور کمرہ بڑا کیا جائے اور مجھے یہ ٹریڈ میل دے دی جائے نہیں دیوار توڑنے کی تو بات نہیں اور یار بڑا کمرہ بہلال وہ فیسیلٹیز مانگ رہے ہیں وہ کس مو سے جب آپ نے آپ کا وہ بیان ان کا چلائیں جس میں پرائم نیسٹ ہے رہے ہیں اچھا ہم کو ان کا بیان غلط تھا وہ امریکہ ملا بیان غلط تھا ہمیں اس سے ان کو فیسیلٹیز ملنے پر ہم نے اتراز کیا کسی نے بالکل کیا کوئی نہیں کر رہا صرف یہ کہہ رہے ہیں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی پروگرام میں کا وقت تم ہو رہے ہیں ڈاکٹر مسادق ملک صاحب فیسل وارڈا صاحب نہیں پردھو تھا صاحب آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ